اعوذ باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشریخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہ حسن اللہ علیہ وسلم وَلَا اَحْلِ بَعْتِهِ تَيَبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَاسُمِينَ الْمَظْلُمِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم شیطنا کونو لنا زینہ ایک سلوات پڑے محمد والے محمد پر اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم عزادارہ نے امام آج کی یہ لائف مجلس امام بارگا علی رضا شارجہ یو اے ای سے اس مظلوم امام کی ہے کہ جو مصب نجافر ہے جو باب الحوائج ہے جو باب المراد ہے امام موسی قاظم علیہ السلام ساتوے امام کی شہادت کی مجلس ہے اور یہ وہ امام ہے کہ جو سیونت سفر سات سفر 128 ہجری مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ تھی اب وہاں آپ کی ولادت ہوئی آپ کی مادر گرامی کا نام بی بی حمیدہ خاتون ہے جو بہتی پائس خاتون ویسے ہر امام کی ماں پائس ہے لیکن یہ بھی بہت ہی پائس خاتون تھی جن سے کئی روایتیں چھٹے امام سے ہمارے پاس آئیں اور آپ کے پدر بزگوار ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے ساتوے امام کی زندگی بنی عباس کا اروج تھا گولڈن ایرا پیریڈ یو کینسے بنی عباس کا اور اس پیریڈ میں شیعت کو اس امام نے اتنا مضبوط کیا تھا سلسلہ امامت میں یہ وہ واحد امام ہے جو چودہ سال بولنا بہت آسان ہے it's very easy to say لیکن چودہ سال ایک ہی سٹرچ میں آپ خید میں تھے seven fourteen years میرانیس کا مرسرہ ہے کہ جوانی اور پیری دونوں زندان میں گزر گئی ہیں میں بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ رہا مجلس اور آپ آسانی کے ساتھ سن رہے ہیں اس امام کا پیریڈ اتنے واقعات ہے اس امام سے کئی میسیجز ہیں میں نے مجلس کا آغاز انہی کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے کی کہ جس میں میرا مولا کہتا ہم کو میسیج دے رہا کہ شیعتنا کونو لنازعینا وکونو علینا شیعنا کہ اے میرے شیعو ہمارے لئے زینت بن جاؤ ہمارے لئے ایسا کام کرو کہ تم کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں کہ اگر یہ ایسا تو اس کا امام کیسا یہ اتنا امپورٹن میسیج ہے چہنے والوں کے لئے کہ how to leave your life ہم زندگی اپنی زندگی کیسے گزارے میں ساتھوے امام کی زندگی کے واقعات ایک ہیسٹری بتاؤں گا اس سے پیغامات لیں گے کہ مصب نجعفر آپ کا نام موسیٰ رکھا گیا اور یہ ایک ہی نام ہے تین نام ایسے سلسلہ امامت میں جو ریپیٹ کیے نہیں گئے امام علیہ علیہ السلام کا نام چار دفعہ ریپیٹ کیا گیا محمد تین دفعہ ریپیٹ کیا گیا اماموں کی بات کر بارہ اماموں میں حسن دو مرتبہ ریپیٹ کیا گیا حسین جعفر اور موسیٰ یہ تین نام ایسے ہیں جن کے ریپیٹ کیا نہیں گیا صرف یہ ساتھوے امام کا نام تھا موسیٰ پرانے بغداد میں آج بھی آپ کا روزہ ہے اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ آپ ہی کے ساتھ آپ کے گرنسن آپ کے پوتے امام محمد تقیی جواد علیہ السلام جن کے ابھی شہادت ہم نے کی ہے وہ وہاں پہ دفعہ دونوں سال آج بھی آپ کا روزہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں آپ کی شہادت پچیس رجب کی ہے اور آج شب شہادت ہے آج انشاءاللہ مجلس کے بعد تابود بھی اٹھایا جائے گا بڑا مظلوم امام ہے کہ جس کے آج بھی جس کا تابود بغداد میں اٹھتا ہے تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جو آج بھی بغداد کا پل ہے جہاں پہ امام کا تابود رکھا گیا تھا اس جگہ پہ آج بھی لے کے جاتے ہیں کازمین سے اٹھتا ہے اور وہاں تک جاتا ہے یہ بہت بڑی سعادت تھے امام مصیح کازم علیہ السلام کی آپ کی زندگی آپ کے بابا کے ساتھ گزری یہ جو پیریڈ تھا آپ کے بابا کا پیریڈ منصور دعا نخی والا پیریڈ ہے یہ وہ ظالم تھا جس نے چھٹے امام کو شہید کیا اور اس کے بعد امام کا پیریڈ شروع ہوا کئی مرتبہ امام کو خید میں رکھا گیا کئی مرتبہ چھوڑا گیا لیکن یہ امام کہ کئی پیغامات ہیں جس میں ایک یا دو یا تین پیغامات آپ کے خدمت پیش کرو کہ جس سے پوری پینتہ لیس منٹ کی میری مجلس ہے فورٹی فائی منٹ کی مجلس میں پوری آپ کی لائف کا سٹرچ تو نہیں آسکے گا آپ کے کئی بھائی تھے کئی بہنیں تھے اور آپ ہی کے اولاد کو موسوی بھی کہتے ہیں کازمی بھی کہتے ہیں کثیر اولاد ساتھوے امام کے بتائی گئی تیس سے پینتیس آپ کے اولاد ہیں اور آرمس تھری فائیو کے قریب آپ کے اولاد کتابوں میں موجود ہیں جس میں آپ کے بیٹے بھی تھے آپ کی بیٹیاں بھی تھی جس میں آپ کے فرزن امام رضا غریب بھی تھے دوستو ساتھوے امام کے زندگی مدینے سے شروع ہوتی ہے ابواہ میں ولادت بھی یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ بی بی آمینہ کی قبر مبارک بھی ہے یعنی ہمارے رسول کی والدہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارک جناب آمینہ بھی وہی دفنے وہی ایریا میں تو بارک مکہ اور مدینے کے درمیان آپ کا ایریا تھا اپنے بابا کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور آپ کے بابا کا جو میسیج تھا جو پیغام تھا علم کا وہ امام نے اس کو کیری کیا چھڑے امام کے کچھ ایٹین تھاؤزن سٹیڈنٹس تھے ایٹین تھاؤزن آپ نے علم کو اتنا پروموٹ کیا اتنا پروموٹ کیا آج جو فادر آف کیمیسٹری وہ بھی امام کا یہ شاگرد ہے اور سارے ایک ساتھ جب میں نے وہ یونیورسٹی دیکھی ہے مدینے منورہ میں جہاں میرا چھڑا امام درس دیتا جہاں ساتھویں امام بھی درس دیتے تھے تو مختلف انداز سے فیزکس میں کیمیسٹری میں بارٹنی میں زیولوجی میں جیوگریفی میں یہ سارے میرے امام کے سٹیڈنٹس ہیں جو ڈیفرن شعبوں میں امام نے ان کو درس دیا اور ڈیفرنٹ کنٹریز کو ڈیفرنٹ پلیسز کو امام نے بھیجا اٹھارہ ہزار کے خریب ایٹین تھاؤزن کے خریب مولا کے سٹیڈنٹس تھے کہ جو مختلف انداز سے علم کو حاصل کر کے آج جو پوری کمیسٹری کا جو بیس ہے فادر آف کیمیسٹری جس کو آپ بولیں گے وہ پورا چھتے امام کا شاگرد ساتھویں امام کا شاگرد دے کہ جس نے پوری کمیسٹری کے بیس کو آج جو پوری جو میڈیکل سائنس جو ایڈوانس ہوئی ہے وہ صرف اسی امام یہ دو ان کے بابا اور مصحب نجافر کا کنٹریبیشن ہے کہ آپ نے علم کو اتنا بہلا ایک چیز بات سمجھ میں آگئے کہ علم ہوگا نولیج ہوگی تو تم کو اسلام سمجھ میں آئے گا اور میں تو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر شیعہ کو ہمیشہ عالم ہونا چاہیے کبھی شیعہ جہالتوں میں نہیں رہنا چاہیے میں اپنے یوت کو بڑھا جو بھی مجھے سن رہا امام برگاہ علی رضا سے میں ان سب کو یہ بڑھا کہ بابا پلیس میں یوت کو بڑھا کہ جس یہ نہیں کہ خالی بیس کر کے گریجیشن کر کے تم گھروں میں بیٹھ جاؤ جابز کرو نہیں پروفیشنل کورسز میں جاؤ جتنا تم علم کو حاصل کرو گے اتنا تم پروپوگیٹ کر سکتے ساتھوے امام کی زندگی کا یہ بہت امپورٹن ترین پہلو تھا کہ علم کو نالج کو اتنا پروپوگیٹ کیا اتنا پروپوگیٹ کیا کہ آج جو بھی آپ کو علم ملے گا وہ کہیں نہ کہیں سے ساتھوے امام اور چھٹے امام تک چلا جائے گا پھر وہاں سے مولا تک جائے گا مولا سے اللہ کی رسول تک جائے گا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن امام کا زندگی کا یہ اتنا خطرناک ماحول ایسا ظلم کا ماحول اس کے بوجود امام نے اپنے سٹوڈنٹس کو تیار کیا تو آج تو اتنا ایڈوانس ماحول ہے اتنے آرام کے ساتھ لوگ ایڈوکیشن حاصل کر سکتے میں کچھ علمیں ایڈوکیشن کے بارے میں بھی بول دوں اگر میں امام مصیح قاظم علیہ السلام کی مدلس پڑھا اور علم کے بارے میں نہ بولوں تو کیسا چھٹے امام اور ساتھوے امام نے اپنی لائف میں اتنا اس کو پروپوگیٹ کیا جیل میں رہنے کے بعد بھی زندان میں رہنے کے بعد بھی امام سے لوگ ملنے آتے تھے امام ان کو درس دیتے تھے اب تصور کرو کہ امام نے علم کے ذریعے کیوں اس لیے کہ جتنا علم آئے گا اتنا علی سمجھ میں آئے گا دوستو یہ حالتوں میں امام علی سمجھ میں نہیں آتے ہیں امام علی علم سے سمجھ میں آتے ہیں میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ لڑکیوں کو بھی چاہیے ہماری کمیلٹی کے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کرو زیادہ سے زیادہ پروفیشنل کورسز میں جاؤ جتنا تم ایڈیوکیشن حاصل کروں گے اتنا تم ڈیفرنٹ پارٹس آف دی ورل میں چلی جاؤ گی اور جہاں تم جاؤ گی وہاں پہ بات کر سک ہوگی کہ امام علی کیا ہے اس لئے کہ آج ہمارے پاس اتنی کتابیں اتنا لٹریچر موجود ہے لیکن وہی افسوس کہ پڑھنا نہیں ہے ٹائم نہیں ہے گریجیشن کر کے آپ گھروں میں بیٹھ جا رہے نہیں کرنا میہود کو بڑھا کہ پروفیشنل کورسز میں جانا تم ڈیفرنٹ کلچرز میں جانا ڈیفرنٹ کلچرز میں جا کے امام کی ٹیچنگز کو پہنچاؤ صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا ہے ماس میڈیا میں جاؤ ماس میڈیا میں جاؤ ماس میڈیا میں جاؤ اور وہاں پہ جا کر وہاں جا کر لوگوں کو بتاؤ ماس میڈیا آج کا بہت اچھا ریسرٹ سکولرز بنو یہ ساری چیزیں اس لئے کہ امام کے پاس جتنے ریسرٹ سکولرز تھے ان لوگوں نے ریسرٹ کر کے آج وہ کمیشری ہو بیالوجی ہو زیالوجی ہو ساری چیزوں کو ان لوگوں نے یہ امام کے شروع ریسرٹ جنہوں نے آگے بڑھ کر یہ پروگرام کو کیا یہ آگے بڑھتے رہے تو ہمارا بھی وہی فرض ہے اگر میں ساتھ امام کی مجلس پڑھوں اور علم کے بارے میں نہ بڑھوں تو میری سائیڈ میری سائیڈ میں یوت کو بڑھا کہ آت کیا کر رہے ہیں میں پوری دنیا دیکھتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ لیکن وہی افسوس کہ کوئی گراجویٹ بناوا ہے کوئی ٹویلت کروا ہے کوئی بزنس میں چلے گیا سب سے یہ جتنا ایڈیوکیشن حاصل کر رہے ہیں اتری تمہاری پوسٹ بڑھتی جائے گی ہر لڑکا لڑکی کو چاہیے ایک نوع کمپنی کے سی ای او بنے ٹیادر تمہارا یہ ہو کہ میں کمپنی کا پریزیڈن بنوں میں کمپنی کا سی او بنوں اس کے بعد بے بھگے تمہارا سٹیج کار تک جائے گا then you can do wonders you can do wonders then you can help your community you can help Islam اس طرح سے تم اسلام کو help کر سکتے اور جتنا علم آتا جائے گا مصب نجافر سمجھ میں آتے جائیں گے لیکن وہی افسوس کے آگے بڑھ کے نہیں ہم پیٹی پیٹی ایشیوز میں پڑے ہوئے ہیں but we are not following the path of مصب نجافر ہم وہ راستہ نہیں دیکھ رہے گئے امام مصیح قاظم علیہ السلام کا راستہ ہے مہمولہ مختلف انداز سے مختلف انداز سے تیچنز کو پہلاتے رہے اور دنیا کو بتاتے رہے کہ دیکھو یہ علم ہے اور آج اسی انداز سے اگر کوئی کرتا رہے تو کہاں پوری دنیا میں تم پھیل جاؤ امام کا جملہ ہے کہ ایک جگہ روحی مات علم کو حاصل کرو مختلف جگہوں پہ چلے جاؤ ماشاءاللہ شارجہ میں کام کرو ڈوبائی میں کام کرو یوکے امریکہ میں کام کرو ہر جگہ جو علم رہے گا جتنا علم رہے گا اور صرف میں شارجہ امام باردہ علی رضا والوں کے لئے نہیں پڑھ رہا گلوبلی میسیج دے رہا گلوبلی میسیج دے رہا ہے سب کانٹیننٹ میں کوئی سن رہا ان کے لئے بھی کہ دو سمتھنگی دو سمتھنگی دو سمتھنگی اگر نام چاہتے ہو تمہارا نام چاہتے ہو کہ ہمیشہ تمہارا نام رہے تو دن فالو دا پات مصحب نجافر لیکن اگر فالو کرو کے بات کو دو تو دنی آپ کو چھوڑنا پڑے گا وہ امام کی زندگی کے وہ امپورٹنٹ پہلو سے جو آج ہمارے کمیونیٹی کا پرابلم سے وہ ون اف دی پرابلم سے یہ ہے کہ we are not following the path of امام we are not following the path of امام امام کی زندگی کا اب ایک یا دو واقعہ سن لیں پہلا پیسیج امام کی زندگی کا جو آج ہماری کمیونیٹی میں ویرس کی طرح پہلا ہوا ہے and we don't bother about this کہ امام کا اصل خاتل تو حارون رشید ہے نا حارون رشید نے امام کو زہر دیا تھا لیکن اصل کون ہے اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے سگا بھتیجہ نیویو محمد ابن اسماعیل سگا نیویو بڑے بھائی کا بیٹا جلاب اسماعیل کا بیٹا کہ جن کی وفات ابواہ میں ہوئی اور مولا چھڑے امام نے کی زندگی میں ہوئی اور چھڑے امام نے بیٹے کی بڑے بیٹے کی میت کو لے کر all the way he came to مدینہ مناورہ جنت البخی اللہ ہم کو جنت البخی کی زیارت نصیب کرے جنت البخی آئے اور بندے کفن کو کھولا جتنے لوگ تھے وہاں پر سب کو بتایا دیکھو میرا بیٹا اسماعیل کا انتخال ہو گیا اس لئے کہ امام جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کے بعد آپ کو دفن کیا گیا ان کا صدہ بیٹا اس کو میں بہت شار کر کے پڑھا ان کو اس کو خریدا گیا پیسے سے اور یہ کہا گیا کہ تم دربار میں آ کے شکایت کرنا مصحب نجعفر کی کہ وہ ایک فوج تیار کر رہے مدینہ میں حکومت کے خلاف پہلے رہے حکومت چلا رہے ساتھ ساتھ وہ حکومت چلا رہے فوج تیار کر رہے ہتیار تیار کر رہے تو اس کے بیسس پہ کہ میں ان کو گرفتار کروں گا اور خیت کر دوں گا کوئی جواز ہوں جواز تو کبھی بھی نہیں تھا کسی امام کے ساتھ جواز نہیں تھا وہ تو ظلم کے ذریعے ہوا تو پورے فاملی میں مدینہ منورہ میں دیکھا گیا تو یہ بندہ نظر سگا بھتیزہ بلیڈ ریلیشن اس کو برائب کیا گیا اور ہی سیڈ کہ اوکے ایل کم پلین سگے چچا جو بارے وہ بھی امام زمانے کا امام حجت ہے خدا آیا مولا کے پاس آتا ہے ساتھویں امام کے پاس ساتھویں امام کے پاس آگے کہتا ہے چچا میں بغداد جانا چاہتا ہوں امام نے کہا کیوں جانا چاہتا ہے تو کہا کہ میں بہت خرضوں میں ہوں ڈیپٹس میں ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ کیپٹل ہے میں مجھا کے کاروبار کروں گا مجھے کچھ پیسے چاہیے تو امام نے کہا ہر مہنے تجھے میں وظیفہ دیتا ہوں تو کیا وظیفہ تجھے بس نہیں ہوتا اس نے کہا نئی مولا نئی چچا میرا خرضہ ہو گیا تو امام تو جانتا تھا امام نے کہا ساتھویں امام نے کہا کہ اے محمد میں تیرے خرضوں کو ادا کر دوں گا میں تیرے ڈیپٹس کو کلیر کر دوں گا مجھا بغداد امام نے کہا ساتھا تیرا خرضہ آدھا کر دوں گا اس کے بعد امام نے کہا میں تیرا وظیفہ بڑھا دوں ہر منتلی جو تجھے دیتا ہوں اس کو بڑھا دوں اس نے کہا مجھے آپ پیسے دیجئے امام نے جو حجت کو تمام کرنا تھا وہ حجت کو کیا اس کے بعد غلام سے کہا جو بھی مانگتا پانچ درسزار جو بھی مانگ رہا تھا امام نے کہا وہ تیری اس کو دے دوں دیتے اب غور سے سننا بڑا مشہور واقع ہے اس کو شاٹ کر رہا لیکن اس کے پیچھے بہت بہت پیغام ہے امام نے اس کو تیری دیتے ہوئے کہا تیری دیتے ہوئے کہا کہ اے محمد میرے بچے بھی بہت چھوٹے ہیں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر آٹھو امام بہت چھوٹے تھے کہا اے محمد میرے بچے چھوٹے وہ تو سمجھ گیا اس نے کہا نہیں مولا ایسا کیوں گئے رہی ہے مولا نے دے دیا مولا نے کہا جو مجھے بولنا تھا میں نے بول دیا میں جانتا ہوں تو کس مقصد کے لیے جا رہا چلا گیا جو لوگ بڑھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا مولا آپ سب کی مدد کرتے لیکن کبھی آپ یہ جملہ نہیں بولتے آج کیا ریزن ہے کہ آپ اس کو بیسے دیتے ہوئے آپ نے کہا کہ میرے بچے بہت چھوٹے بس اس وقت دوستوں غور سے سنو غور سے سنو امام بھرگا علی رضا سجو بھی سن رہا میری آج اس ساتھے امام کی شب شہدت کی مجلس یہ امام کی زندگی کا وہ امپورٹن ترین پہل ہوں اگر آج یہ بات سمجھ میں آ جائی تو ہماری کمیونٹی ہمارا معاشرہ ہمارا سماج ہمارا خاندان ایک ہو جائے گا اگر آج میں مولا کی شہدت کی مجلس کر رہا اور مجلس سن رہا اور تابوت اٹھاؤں گا میں انشاءاللہ مجلس کے بعد سوچو آج امام کی زندگی کا ایک پہلو تو اپنی لائف میں لے کر آؤ ایک پہلو تو لے کر آؤ کہ آج تم اپنے امام کو خوش کر دینا آج تم اپنے امام کو راضی کرنا آج میرا مولا مصحب نہ جعفر ہم سے راضی ہو جائے اگر آج میرا مولا مجھ سے راضی ہو گیا تو میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اللہ آج جن جن لوگوں نے آج کی مجلس کو سپانسر کیا امام بارگاہ علی رضا میں اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر ان کے مرہومین کے درجات کو بلند کر ان کے رزق دروازے کھول دے آج بہت بڑا کام کیا اس غریب امام کی مجلس کو سپانسر کیا اس غریب امام کی مجلس کو کہ جس کا جنازہ تین دن تک بغداد کے پھل پہ تھا اب یہ مسائب پہ میں نہیں آیا میں ان لوگوں کو دعا دے رہا کہ جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سپانسر کر کے مادر حسنین کو میری مظلوم شہزادی کو راضی کیا کہ اس امام کے مجلس جس امام کو چودہ سال خید خانے میں رکھا تھا بس دوستو اس کے بعد لوگوں نے کہا مولا بھائیو مولا آپ نے یہ کیوں کہا اب امام کا جملہ سنو میرا پہلا میسیج امام برد علی رضا کی مجلس سننے والوں کو امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ کس مقصد کے لیے جا رہا یہ جائے گا دربار میں میری شکایت کرے گا اور یہ کہہ گا کہ میں فوج تیار کر رہا یہ کہہ گا کہ میں پرلہ الحکومت چلا رہا اس کے بیسیس پہ حاکم وقت مجھے گرفتار کر لے گا اچودہ سال خید میں رہ کے میں شہید ہو جاؤں گا میں برو شہید ہو جاؤں گا امام نے کہا میں ختم ہو جاؤں گا تو جتنے عصاب بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگوں نے کہا مولا جب آپ جانتے ہیں تو آپ نے اس کی مدد کیوں کی آپ نے ہیلپ کیوں کی اب امام کا جملہ میرا پہلا میسیج امام نے کیا تھا جو میں جانتا وہ علم سے جانتا یہ علم میں امامت سے دوسری چیز اب اس نے جرم نہیں کیا جرم سے پہلے سزا نہیں تیسری امپورڈنٹ چیز کہ میں چچا ہوں یہ میرا بھتیجہ ہے میرا بلیڈ ریلیشن ہے بلیڈ ریلیشن ہے خونی رشتہ صدا کونی رشتہ اور یہ آنکھیں بھوڑ رہا کہ میں پریشان ہوں ڈیپس میں ہوں میری مدد چاہیے تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے سامنے میں جواب دے رہا ہوں میں اس وقت اس کی ہیلپ کرنا میرا لازم تھا اس لئے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے دوستو دوستو سوچو امام کیا آپ میسیج دے رہے کہ خاندان کے ساتھ خطے رحم نہیں کر سکتے جبکہ امام جانتا ہے کہ یہ میرا خاتل بننے والا ہے لیکن اس کے بہوجود ابھی اس نے جرم نہیں کیا لیک می کلیر یہ کلیر کرو ابھی اس نے جرم نہیں کیا امام علم امامت سے جانتے آج آپ سوچو آج ہماری کمیونیٹی میں آج ہماری قوم میں یہ کتنا معمولی گناہ اس کا گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا خطے رحم کرنا خاندان ٹوٹے اس بھائی سے میری بات نہیں اس بہن سے بات نہیں اس نبیوں سے بات نہیں اس بھانجے اور بھانجی سے بات نہیں اس چچا سے بات نہیں آج ہمارا پوری مئسلے کہ میں بار بار بھوڑا کہ میں صرف امام بارگاہ علی رضا والوں کے لیے یہ میسیج نہیں دے رہا میں یہ گلوبل میسیج دے رہا کہ جو جو سن رہا مجھے مدیس یا بات میں کوئی سنے کہ پلیس اگر تم صحیح معنی میں موسیٰ ابن جعفر کا اجھ تم تابوت اٹھاؤ گے صحیح معنی میں موسیٰ ابن جعفر کو تم رازی کرنا چاہتے یہ باب الحوائج ہے یہ سلسلہ امامت کا پہلا باب الحوائج ہے خاندان اہل بیت کا دوسرا باب الحوائج ایک باب الحوائج کربلا میں میرا مولا باس ہے لیکن سلسلہ امامت کا یہ پہلا باب الحوائج ایسے ہر امام باب الحوائج ہے لیکن اس امام کو لکھا گیا اللہ ہم کو قاسمین کی زیارت نصیب کرے وہاں آپ دیکھیں گے دروازوں پہ لکھا السلام علیکہ یا باب الحوائج یہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ اس امام کا ایک یا دو عمل بھی بتاؤں گا تو آپ سوچو اگر انسان اگر انسان خط رحم سے اپنے آپ کو بچا لے آپ کو معلوم ہے خط رحم اگر اتنا کامن اتنا کامن گناہ آج ہماری کمیلیٹی کے اندر ہے اتنا پھر امام کا جملہ کہ میرے شیعوں میرے ہمجے سے بن جاؤ ہمارے لئے زینت بنو تم کو دیکھ کر لوگ بولے کہ اگر یہ ایسا تو امام کسا ہوگا آپ سوچو میں کیا بول رہا امام کا جملہ عابد بگرامی کا جملہ نہیں ہے کہ اے میرے شیعوں ہمارے لئے زینت بنو تو جب زینت بنو تو تم کو یہ بیماری سے اپنے آپ کو بچانا اس لئے ضروری ہے کہ اگر یہ بیماری ہمارے قاندان میں آج ہماری کمیلیٹی میں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلیوی ہے کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے ایک سالات پہلے محمد والے محمد پر اتنی تیزی کے زینت پہلی ہے کہ اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہم گناہ سمجھتے پوری مدیس ہی سلے رحم اور غد رحم پر کر دوں لیکن پچاس ملے کی مدیس ہوگی دوسری بھی باتیں بتانا ہے آپ سوچو میں کیا بول رہا چیک یور سید میرا ایک پہلا میسیج میرے سننے والوں کو عورت مرے لڑکی لڑکا سب کو میں لڑکا ہوں اولاد کو بڑھ رہا بچوں کو بڑھ رہا یود کو بڑھ رہا یود کو بڑھ رہا کہ تم لوگ اس فکر کو بڑھ لو اس سوچ کو بڑھ لو تم لوگ اپنے گھروں میں یہ تبدیلی لاؤ یہ چینج لاؤ چینج لاؤ اپنے ماں باپ سے تم ایک میل کھاتے ہو ڈیننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہو ایک میل کھانا تو کھاتے ہو ایک دفعہ تو ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہو اس وقت پوچھو اس وقت پیار سے پلیز گھر سے سنو پیار سے محبت سے اپنے ماں کو اپنے مام کو اپنے ڈیڈ کو پوچھو کہو ڈیڈ وہ ہمارا فسٹ کزن ہے وہ ہمارا انکل ہے وہ ہماری آنٹی ہے وہ ہماری کزن ہے ہمارے تعلقات نہیں ہیں پلیز ہم ان سے مل لیتے ہیں یہ اگر کرو گے تو تم یقین کرو یہ وہ چینج ہے ہر گھر میں آنا چاہتے ہیں یہ نہیں بڑھا کہ ہر گھر میں پرابلم جس گھر میں بھی آئے آج میری مصدر جعفر علیہ السلام کی اس مجلیز کے بعد کوئی ایک فیملی میں بھی چینج آ گیا تو آج میری امدیس پوری ہو گئی میں میرے مولا کے سامنے سرخ روح ہو گیا یہ چینج لے کر آؤ جب تک تمہاری لائف میں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس ہے اگر کوئی کسی کی فیملی میں نہیں ہے تو جس سے تھینکی ٹوئیر اللہ جس سے تھینکی ٹوئیر امام کہ شکر ہے اور یہ وہ بیماری ہے کہ تمہارے رسکے دروازے برن ہو جاتے ہیں یہ وہ بیماری ہے جسے اللہ زندگی کی رسی کو کار دے تھا اللہ اکبر اللہ ہم کو معاف کرے اللہ ہم کو معاف کرے مثال کی طور پر کوئی اسی برس ساٹھ برس اوپر جائے گا یہ وہ بیمار اتنے واقعات میرے ذہن میں آ رہے اس وقت میرے ساتھ میامی کے میں ہوا رسکے زبن ایک شخص تھا میامی امام بارگاہ میں میں مدیس پڑھا تھا فورٹ لوڈیڈل میں ہر سال جاتا ہوں ابھی بھی گیا تھا لگنون میں تو وہاں پہ ایک بڑی ڈیسنٹ فیملی تھے پروز کے ملکی تھے لاہور سے شہر تعلق تھا تو مجھے پتہ ہی نہیں میں نے اپنی ملس پڑھ دی خطے رہن پہ کہ تمہاری رسک رک جائے گا تمہاری زندگی کے رسید کر جائے گی کوئی ہے تو فوراں سوری بولو خود چاہتے سوری بولو تم انیشیٹیف کرو تم انیشیٹیف کرو گے تو ایک ایک خدم کے بدلے میں ایک ایک ہزار تمہارے آمال نامے میں گوڈ ڈیڈز لکھے جائیں گے اور ایک ایک ہزار بیٹ ڈیڈز ریز ہو گئے ایک ایک ہزار نیکی لکھے جائے گے ایک ایک خدم کے بدلے میں اللہ غیر احسان معاف کرنے والا اللہ تواب و رحیم ہے اللہ غفر و رحیم ہے تو اس نے کیا گیا میری مجلس پڑھی سنی ہماریکہ میں رات میں گیارہ بج گئے سب کانٹیننٹ میں صبح تھی اور وہ دو سال سے جابلس تھا دو چال سال سے مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ شام میں آگے اس نے پھر ہی ڈیٹیل بتائی دو سال سے جابلس تھا what he did he just called ایک فون اٹھایا فون اٹھا کے اس نے جس سے بھی وہ ناراض تھا غلطی اس کی نہیں تھی ان کی غلطی he just called them and he said کہ بھائی تم مجھے معاف کر دے ہماری آج سے کوئی بات نہیں تھی میں مصحب نجعفر کے نام پہ ہم کو معاف کر دے اگر میری غلطی ہے میں نے تم کو ہرٹ کیا ہے تم میرا خون ہے تم میرا بھائی ہے just forgive me اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے تو بھی معاف کر دے then وہ لوگ ہاتھ بڑھا کے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بڑے ہیں اور آپ معافی مانگ رہے ہیں کہا آج سے تمہارا ہمارا کوئی نہیں بہت ہم آرام سے ہم سگے بھائی کی طرح رہیں گے جو بھی میری غلطی ہوئی اس کا معاف کر دے we'll start a new page we'll start a new page نیا صفحہ اپنی زندگی کا شروع کریں گے آپ کہتا ہے کہ میں نے فون کیا رات میں at about 11-11.30 American time دو دن فیملی سے اس نے معافی مانگی جس سے بھی وہ ناراض تھا and he said کہ صبح فجر کی نماز پڑھی میں نے نماز فجر کے بعد مجھے ایمیل بھی آیا مجھے فورٹ ٹیلپون بھی آیا وہی پہ فورٹ لڑیڈل میں کہ are you interested in this job اس لئے وہ اپلائی کیا کہ still you are jobless are you interested to work he said wow چند گھنٹوں مہلا نے رحمت کو پلٹا دید دید واپس کر دیا he said of course کہتا ہے i joined up شام میں انہوں نے join کر کے شام میں مزلیس میں امام بارگاہ میں آگے والی پڑ گئے کہ مولانا میرے ساتھ موجیزہ ہو گیا وہ سب کو بتا تھا کہ یہ بدے کے دو سال سے ایک دیر سال دیر سال سے جاب نہیں he got the job wrist کھل گیا یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کیا یہ مہر میں نے کیا یہ معصوم کا اشارت ہے عابد برگمی کے اشارت نہیں ہے بازورت کیا ہوتا ہے کہ مرد ملنا بھی جاتا ہے تو گھر سے پریشر ہوتا ہے میں ان خواتین کو میری ماں بہنوں کو بھی باتا ہوں کہ تم پوش کرو تم پوش کرو اپنے husband کو اور بولے ان سے ملنا ان سے ملنا ان سے ملنا یہ اگر آج امام موسیق قاظم علیہ السلام کی تم شہادت کی مدید سن رہے ہیں موسیق نجافر تم سے راضی ہو جائیں گے یہ وہ میرا مظلوم امام جو چودہ سال خید میرا چودہ سال خید میرے کے چلے گا دروازہ کھل جائیں گے رحمت کا تمہارے رسک کے دروازے کھل جائیں گے میں میری ایک کی خید میں وہ ختم کر رہا اس میں اب زیادہ نہیں بولنگا ٹائم نکلتے جا رہا میرے حال سے مولا تم کو آباد رکھیں مولا تم کو خوش رکھیں سالہ پڑے محمد و آلے محمد یہ سب سے امپورنٹ میسیج تھا اب دوسرا امام کا پیغام کہ امام آپ جانتے کہ امام جو ہے پوری زندگی زیادہ وقت خید میں تھا امام کا جو زندان تھا اتنا تنگ و تاریخ زندان تھا لوگ میں کتنے آسانی سے اتنا چھوٹا سا تھا کہ امام بیٹھتے تو کھڑے نہیں ہو سکتے تھے کھڑے ہوتے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے جو زندان بان تھا جو کے ٹھیکر تھا جو نگرانکار تھا وہ زندان کا بدلتا جاتا تھا حاکم وقت اس کو بدلتا جاتا تھا بدلتا جاتا تھا اس لیے کہ اگر دشمن سے دشمن بھی نگرانکار ان کو بھیجتا وہ کردار امام موسیقی قاظم علیہ السلام سے اتنا امپریس ہوتا اتنا مروب ہوتا کہ مروب ہو کر وہ محب اہل بیت بن جاتا حاکم کا معلوم ہوتا تو وہ بدل دیتا اسی طرح ایک امام کا چاہنے والا آ گیا زندان میں جو کے ٹھیکر تھا اس نے جب مولا کی حالت دیکھی رونے لگا طلبنے لگا وہ پورا انچارج تھا زندان کا چیف آف پریزن جس کو آپ انگلیش میں بولتے ہیں اس کو اس نے دیکھا اس نے کہا میں مولا کیلئے کیا کر سکتا یہ جس چھوٹا پلیز لک اٹ می لک اٹ می میری طرف دیکھو میری طرف دیکھو یہ بہت امپورنٹ پیغام آ رہا ہے امام کا امام کا چھوٹا سا زندان امام نے وہ آیا امام کے پاس اس کے پاس کئی اور پریزنس تھے اس نے آکے کہا مولا مجھے معاف کر دو مولا میں میری میں جو کر سکتا وہ کر رہا آپ کے لئے مولا آپ یہ زندان میں مت رہو مولا یہ بہت چھوٹا آپ کو میں تھوڑا سا بڑا روم دے دیتا ہوں کہ جہاں آپ آرام کے ساتھ رہ سکتے آرام کے ساتھ سوچ سکتے آرام کے ساتھ عبادت کر سکتے وہاں پہ مطلب ہوا بھی ہے روشندان بھی ہے مولا آپ وہاں چلے جاؤں اس نے امام کو دوسرے جو اچھا بڑا روم تھا وہاں پہ اس پریزن کے جیل کے اس میں وہ بھیج دیا زندان میں دوستو ایک رات گزاری جس ون نائن جس ون نائن پھر بول رہا ہے ایک رات گزاری میرے مولا نے صبح میں زندان بان کو بلا کے کہا بھائی تو مجھے اسی چھوٹے تنگ و تاریخ میں بھیج دیں وہ پریشان ہو گیا پریشان ہو کے کہنے لگا مولا یہ تب بہتر روم ہے آپ وہ تنگ و تاریخ میں کیوں جانا چاہتے ہیں اب امام کا جو جملہ ہے وہ میرا دوسرا پیغام امام برگا علی رضا اور یہ تعدام ہے صرف یود کو دے رہا یود کو دے رہا یود کو دے رہا 21 سنچری کے یود کو دے رہا لڑکا لڑکیوں کو دے رہا یہ ہے امام نے کیا کہا اس نے پوچھا مولا کیوں جانا چاہتے تو کہا اس جگہ پہ یہ جو روشندان ہے یہ جو کھڑکی ہے اس کے پیچھے ایک ایسے فیملیز رہتی ہیں کہ جو راتوں میں جو میوزیشنز ہیں جو گانے گانے والے ہیں جن کا پروفیشن گانے گانا اس زمانے میں ٹیل فونز پہ میوزک نہیں تھی اس زمانے میں کمپیوٹرز پہ میوزک نہیں تھی اس زمانے میں لیٹرلی گانے گاتے تھے بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے اور وہ لوگ گانے گاتے تھے تو کہا کہ وہ جو پیچھے جو فیملیز رہتی ہیں ان کا پروفیشنی میوزیشن اس لئے کہ حارن رشید ایک ایسا حاکم وقت تھا کہ جس کی حکومت میں وہ پہلا حاکم تھا کہ جس کی حکومت میں میوزک جائز ہو گئی تھی پورا بغداد پورا بغداد یہی کرتا تھا میوزیشنز گانے گانا یہ اس کا پروفیشن ہو گیا تھا لوگوں کا پروفیشن ہو گیا تھا تو کہا کہ امام نے کہا کہ یہاں بیٹھ کر یہاں جب میرے وہ تو میرے کانوں میں میوزک کی مسلسل آواز آ رہی آپ سنچو کون بول رہا ہے یہ اپنے دور کا علی بول رہا اپنے دور کا علی یہ اس علی کا بیٹا ہے کہ جس کے پیر سے تیر کھینچ لیا گیا جس کی عبادت میں جس کے استغراہ کا یہ عالم ہوتا تھا جس کے خضوع و خشو کا یہ عالم ہوتا تھا استغراہ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ پیر سے تیر کھینچ لیا گیا تو پیر میں تھرطراہر بھی پیدا نہیں ہوئی بلکہ نماز کے بعد جانیناس کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے جو ایسی عبادت کرنے والا علی کہ اگر نارمال اس میں تین نکال رہے میرے مولا کو بے انتہا تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول کا جملہ تھا کہ علی جب سجدے میں چلے جائے اللہ کی بارگاہ میں تو اس وقت تین نکالنا تو اس وقت علی کو تکلیف کا احساس نہیں ہوگا اور وہی ہوا جب تین نکالا گیا تو مولا نے جانیماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے پتہ بھی نہیں چلا عزیزوں سنچو یہ اس دور کا علی ہے کہ عبادت میں خدا نہ خواستہ لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی شک کر سکتا لیکن میرا مولا کیا میسیج دے رہا کہ کان میں بھی اگر میوزک کی آواز آ رہی تو میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا آج ہم ویری 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 سیڈ ویری سیڈ ویری سیڈ میں اپنے یوت کو بول رہا کہ پلیس تم اس میں بھی چینج لے کے آنا تم اس میں بھی اپنے آپ میں بدلہ علانا دوستو ایک ایک سو گانے میرے بمبے کے لائف آفٹر ڈیٹ کے اشک باب لڑکیوں نے ریس کیا پوری دنیا میں ریس کر رہے میرے ایک ہی خواہش ہے میرے یوت کو میں یہ نہیں بول رہا کہ وہ گانے سنتے ہیں میوزک کو چھوڑو اس لئے کہ آخری زمانے کی علامات میں سے ایک علامت ہے سائنس آف ری اپیرنس آف امام میں آپ کو ملے گا کہ آخری زمانے میں یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ انسان چلے گا اس کے جسم میں سے میوزک کی آواز آئی گی اس کے جسم میں سے غنہ کی آواز آئی گی تو اس وقت کے لوگ پریشان ہو گئے تھے اس وقت کے لوگ حیرت میں پڑ گئے تھے کہ اس لئے کہ اس وقت جو میوزک کے آوازیں آتی تھی جو غنہ کی آوازیں آتی بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے تو لوگوں نے کہا کیا مولا کیا انسان کے جسم بدل جائیں گے کیا انسان کی باڈی بدل جائے گی تو امام نے کہا جسم نہیں بدلے گا باڈی بڑی نہیں بدلے گی تو لوگ انہوں نے کہا مولا پھر جسم میں سے آواز کیسے آئیں گی آج آپ کے سامنے ہیں کہ ایسے انسٹرومنٹس آ جائیں گے کہ ان کے جسم میں ان کی پاکٹس میں میں اپنی لینگویج میں بڑھا انہوں نے اپنی پاکٹس میں رہیں گے تو آج آپ انصاف سے بولے ٹیلی فون میں میزک نہیں چیک یور ٹیلی فون ٹون چیک یور ٹیلی فون ٹون کہ چلتے دائی سے مانو ماتا کہ جیب میں سے پاکٹ میں سے گلے میں سے ہر طرف سے آوازیں آ رہی یہ آخری زمانے کی علامات ہیں اور ایک علامات بتا دوں معصوم کا جملہ کہ خان کعبہ کی دیواروں میں سے میزک کی آواز آئی گی آپ سونچ نہیں سکتے ہمارے ساتھ وہاں ماشاءاللہ ہر سال جاتا ہوں عمرے پہ بمبے کے گروپ کو لے کے جاتا ہوں المنتظر ٹیلی سیف لیٹ کرتا ہوں خوشو بھائیوں کا گروپ اقبال چاوی ابباس ویلانی یہ لوگ تو ہم نے عمرے پہ خان کعبہ میں تھے اللہ اکبر اللہ ہم سب کو زیادت نصیب کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ کعبہ میں ہر آدمی کعبہ کو دھیرا ہوا رہا تھا ایک کے اوپر ایک لوگ رہتے ہیں اور اپنی باڈی کو کانے جب بھی جانا کانے کعبہ کو تو اپنی باڈی کو کعبہ کی طرف لگا باڈی پہ لگا یہ بہت تمہارے جسم کی بیماریوں کی دوری رحمت ہے خدا آپ کو کئی واقعات میں معصومین کے زمانے میں مل گا آپ تو کعبہ کے اوپر جو کور ہے غلاف جو ہے وہ ٹائٹ ہے نیچے اس زمانے میں ٹائٹ نہیں تھا ایسا کور تو تھا تو لوگ کیا کرتے تھے اپنے آپ کو غلاف کے اندر لے لیتے تھے باڈی کو اپنی باڈی کو کعبہ کی دیوار سے ٹچ کرتے عورتوں مادوں لڑکیوں لڑکا سب کر سکتے تو آپ کو دعا مشلول کے واقعات میں بھی یہ دعا مشلول جو آئی تھی کھانے کعبہ میں جو مولا علی اور مولا حسین نے لگ جا کے دی تھی مولا حسین نے دی تھی مولا علی نے ان کو دیا تھا تو وہ بھی واقعات میں ملے گا آپ کو کہ تو اب ہم لوگ عمرے پہ تواف کر رہے ہیں کعبے کے لگ رہے ہیں تو اس کے بعد ایسا لگ رہا اتنے ایک کے اوپر ایک لوگ ہے ایسا لگ رہا کہ کعبے کے دیوار میں سے انڈین سانگ کی آواز آ رہی ہے ایک بندہ جو لگا ہوا تھا اپنے آپ کو باڈی کو کعبے سے لگا تھا اس کا ٹیل فون رنگ ہوا ٹیل فون میں سے نکل رہی تو اس کو احساس بھی نہیں ہو رہا کہ کیا کر رہا میں اطراف کے لوگ ڈسٹیب ہو رہے پریشان ہو رہے پھر جب لوگ جو بالکل غریب تھے ان لوگوں نے دیکھا کہ اس کے پاس سے آئی تو اس کو دھکا کیا کہ اب 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 چھوٹی جس پوٹ آف یا فون پوٹ آف یا فون تو جب اس کو احساس ہو اب سوچو آج مولا نے چودہ سال سال پہ لے کہا آج آج آپ جا کے دیکھو کہ کس طرح انڈین سانگز ہے کو اور دوسرے سانگز کی میوزک کی آواز آتے اور ایک کسی بات بتا دو اب جگہ کا نام نہیں بولوں گا غیبت ہو جائی گی میت دفن ہو رہی میت دفن ہو رہی بیٹا نیچے ادھرا گریف کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب گریف کے اندر لہب کے اندر میت کو لٹایا جاتا اطراف میں لوگ بڑے خاموز ویری سیڈلی کھڑے رہے کہ وہ منظر کو دیکھتے رہے بیٹا رو رہا فیملی والے رو رہے باپ کو نیچے لٹایا باپ کو نیچے لکھا کہ اوپر سے مولانا نے اسمائی فرم کہا جیسے اسمائی فرم کا بیٹا جھکا وہاں شولڈرز کو ہلا رہا اور فوراں وہاں پہ اس کا ڈیلفون رنگ ہوا رنگ ہوا کیا انڈین سانگ بجھے لگا اب وہ بھی پینک ہوا اتنا سنناٹا اتنی خاموشی لہب میں اتنی خاموشی اطراف میں خاموشی مولانا بھی ایک منٹ رک گئے کہ what's happening ہوا کیا اب وہ پینک کو کبھی یہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا کبھی اس پاکٹ میں ہاتھ ڈالتا فانلی ہیٹ ٹک آف دا فون اس کے بعد اس نے آف کیا میں نے یہی کہا بابا تم نے اپنے باپ کو آخری وقت میں کیا سکھا سنایا میں یود کو ببراہ چینج یہ ٹیلی فون ٹونس چینج یہ ٹیلی فون ٹونس اور آج کل تو میں کیا بلوں کہ ذکر الہی بھی ہو رہا تو میوزک کے اندر ہو رہا ذکر معصومین بھی ہو رہا تو میوزک کے اندر ہو رہا پلیز یہ اویننس لے کراؤ یہ بیداری کو پیدا کراؤ کہ what's what are you doing what are you doing میوزک کے ساتھ صرف زندہ رہنا نہیں ہے بس مجھ سے زیادہ نہیں بولتا you know very well کہ آج کل کے حالات ہماری کمیونٹی کے کیا ہو گئے پلیز چیک یورسلف چیک یورسلف اس لیے کہ موسیٰب نا جعفر کو اگر رازی کرنا ہے تو یہ دو بھیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ دیکھیں میں ایک پینٹالیس پچاس منٹ کی مجلز میں پورا مولا کی زندگی کی حالات بیان نہیں کر سکتے پورا میں تو ایک سٹوڈنٹ پورا ایک خمسہ چاہیے پورا کھشرا چاہیے میرا مولا کی زندگی کی حالات کبھی موقع ملانگا تو صرف ایک ایک امام کے پر پانچ والمجلزیں بڑھوں گا میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا امام کی زندگی کی حالات میں نے تو کچھ پڑھے ہی نہیں اور آرمز تھری دھری فائم منٹس کی مجلز ہو گئی تو میری خواہشیں امام بارگاہ علی رضا سے کہ سننے والوں کو کہ کب از کب تم یہ دو بیماریوں سے بچھو گے یہ دو بیماریوں سے بچھو گے تو آج تمہیں امام موسیع قاظم کو رازی کر لے گے تم کیا سمجھے کہ ان کی بارگاہ میں یا ان کی نظر کرنا ہے اگر کوئی شخص فروٹس کے اوپر پانچ قسم کے پھل لائیں گھر پہ سفرہ بیچھائیں چودہ ہزار مطلبہ سلوات پڑھ کے اس امام کو حبیاء کرو چودہ ہزار اکیلے نہیں پڑھو فیملی کو بلا ہم لوگ جب بھی عمرے پہ جاتے جب بھی زیارت پہ جاتے وہ یا المنتظر کے ساتھ یہ ہے لندن کے غروب کو جو میں لیڈ کرتا ہو تو ہم لوگ کازے وین ہم زمزم ہوتل میں ڈیٹھتے ہیں اس کے ڈیننگ ہال کے اندر سامنے دونوں دو گورنن ٹونس نظر آتے ہیں اتنی خوبصورت ان کا ڈیننگ ہال ہے سامنے مولا کے روزے وہاں پہ ہمارے پورے قواتین اور پورے ہمارے ظاہرین مرد ہم نے بیٹھ کے ایک سائٹ پہ خواتین ایک سائٹ پہ مرد بیٹھ کے چودہ ہزار مرد ہوا سلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کر دیں ایسا یہ مجرب عمل ایسا یہ مجرب عمل کر کے دیکھو اپنے گھر میں بیک آن تمہارے رسک کا پرابلم خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے ہیپی میریڈ لائف نہیں ہے اولاد نہیں ہے یو نیم ایٹ یو نیم ایٹ جو تمہاری حاجت باب الحوائج ہے باب المراد ہے علی کا بیٹا ہے بی بی زہرہ کا لال ہے مظلوم امام ہے مظلوم امام ہے اس امام کی بارگاہ میں فورٹین تھاؤزن ٹائم پانچ خزم کے پھلٹوں کو چودہ اصاب مرد سلوات پڑھو جب پچاس آدمی ساتھ آدمی پڑھیں گے تو اسے دو دو تذبیر نکالنا پڑے گا درس منٹ کا عمل ہے but this can change your life this can change your life تمہاری زندگی بدل جائے امام کی طرح سے جو حالات ملیں گے علم کے لیے بہت اچھا ہے بچوں کے اقزام سہے جاب کے لیے بزنس کے لیے آپ یوں نیم ایک یوں نیم ایٹا بولو مولا اس کو جو بھی پھلیں کھا نیت کرو کہ میرا یہ کام یہ کام یہ کام یہ کام ہو گیا تو میں آپ کی نظر کروں گا کچھ نہیں کرنا ہے فورین تاؤزن ٹائم سلوات پڑھنا ہے سلوات پڑھ کے مصد نجافر کی بارگاہ میں ہدیوہ کرنا ہے پھر یہ پھل جو فروٹس ہیں یہ بھی امام مرشی قاضی اسلام کی بارگاہ میں نیاز نظر کر دینا تین سلوات پڑھو ایک علم پڑھو تین سورے کھل پڑھو تین مطبع سورے کاثر پڑھو پھر سلوات پڑھو مولا کی بارگاہ میں خدیہ کر دو آپ کر کے دیکھو ایسے ایسے شادی نہیں ہو رہی تھی اولاد نہیں ہو رہی تھی بزنس ایسا تھا ایسا ہو گیا تھا حلال رزق تھا اس کے باوجود پریشانیوں میں گھڑا ہوا ہے بندہ تو اس نے کہا ایک صلی اللہ پڑھو محمد والے محمد والے ایسے حالات میں جبکہ حالات اتنے قراب یہ دعا قبول نہیں ہو رہی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی یہ ساری چیزیں امام نے کیا کیا امام نے کہا یہ نظر کیا نظر کرنے کے بعد اس کی دعائیں قبول ہو گئی تو یہ ایسا مظلوم امام ہے یہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام قاظم کے معنی صبر کے ایسا صبر میرے امام کا ایسا صبر اپنے بچوں کے نام رکھو موسیٰ رکھو قاظم رکھو اس کے بعد ایک نظر امام کی اور میں کیا کروں میں ذہن میں اتنی چیزوں کو لے کر آیا تھا پچاس حیرت کی مدید ابھی مسائب بھی باخی ہے اور وقت نکل گیا ان کی ایک نظر بھی ہے چھوڑا ہزار مدید سلوات یہ ایک نظر ہے ایک نظر اور کیا ہے اس وقت امام کی اتنی کثیر اولاد اور امام خید خانے میں کیا کریں امامزادوں امام کو کچھ دیں کہ ایسا ہیلپ کیسے کریں تو لوگ نظر کرتے تھے کہ ہم نے آپ کے بابا کی نظر کی ہے تو اولاد امام کو لکھے جا کے نظر دیتے تھے کہ آپ کے بابا کی نظر دوستو سب کانٹینینٹ میں اور وہ بھی ساؤت آف انڈیا میں یہ بڑی مشہور نظر ہے میں جہاں مولا کی مدلس پڑھتا ہوں یہ نظر ضرور ہے اس لئے کہ ہم نے بھی کئی مردباتی آپ ایک صرف نیاز ایک نیت کر لو کہ اگر میرا ایک کام بن جائے گا تو میں پانچ موسوی سید کو سات موسوی سید کو دس آپ کے اوپر ہیں موسوی سادات کو مصب نجعفر کی بچوں کو جن کے بابا چودہ برس خید میں رہا ان کے بچوں کو میں کھانا کھلوں گا کچھ بھی کھلاؤ کھانا ایک میل موسوی سید کو کازمی سید کو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے you will not believe you will not believe کہ کس طرح سے تمہارا ہے اور رس کے لئے تو یہ ایسی اتنی اچھی نظر ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کر کے دیکھو کہ میرا یہ کام بن جائے گا تو میں امام موسی قازم علیہ السلام کی اولاد کو ان کے موسوی سادات کو قازمی سادات کو میں کھانا کھلاؤں ایک میل کھلاؤں کھاؤں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا یا ان کو نظر لگ جا کے کھانا دیتا ہے یہ ایسی نظر ہے ایسی مجرد اور یہ کازمین میں عراق میں بڑی مشہور ہے کہ سادات مصب نجعفر اولاد مصب نجعفر دوستو یہ بڑی غربت کی چیز ہے you can imagine کہ امام خید میں تھا مولا کے اولاد کا کوئی سر پرسنے تھا آٹھوے امام چھوٹے ہیں یہ ایک نظر امام کا کیا حال ہو گیا تھا ساتھوے امام کا آپ کو اندازہ ہے ایک چہنے والا مدینہ کا بڑا بے چین ہو گیا کہ اتنے دن ہو گئے میں نے اپنے امام کی زیارت نہیں کی میں نے اپنے امام کی زیارت نہیں کی بڑا بے چین بڑا بے چین ہو کر اس نے یہ بغداد آیا اب بغداد میں یہ پتہ نہیں کہ کون سے زندان میں میرا امام ہے یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے زندان میں میرا مصب نجعفر ہے اور حالات حکومت اتنی سخت حالات اتنے سخت کہ کوئی چاہ نہیں سکتا معلوم نہیں کر سکتا اگر معلوم کرے گے تو اس کو ختل کر دیں گے یہ بڑی مشکل سے ٹرائی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا فانلی ہی گاٹ اٹ کہ فلان زندان میں ہے پھر فلان زندان میں جا کے میں ملوں گا کیسے امام سے معلوم کیا زندانبان کہ لوگوں کے واسطوں کے معلوم کیا تھا کہ آپ فلان زندان میں فلان جو زندانبان ہے جو کیٹ ٹیکر ہے وہاں کھاڑ جو کیٹ ٹیکر ہے جس کو ہاریز بولتے ہیں آپ لوگ جو کیٹ ٹیکر ہے ناثور جس کو بولتے ہیں آپ لوگ وہ اس سے کانٹیک نکلوایا اور نکلوا کہ اس نے بڑا ہاتھ اور پیٹ جوڑ کے ریکویسٹ کی اور ریکویسٹ کر کے کہا تو میئے فیور آپ میرے ساتھ یہ فیور کریں کہ آپ مجھے میرے امام کی زیارت کروانے اس نے کہا امپاسبل ہے اس نے بڑے واسطے لیے لے کے کہا مجھے تھوڑی دیر میں اپنے امام کو دیکھنوں اتنے دن ہو گئے میں نے اپنے امام سے ملاقات نہیں کی مجھے دور سے امام کی زیارت کراتا کیا بیچ ہے نہیں دوستو یہ ایک میسیج ہم سب کے لیے بھی ہے پوری زندگی گزر گئی میں نے ابھی تک مصحبن جعفر کے بیٹے میرے مظلوم امام میرا سابر امام فرزند مظلوم بی بی زہرہ میرے امام زمانہ کے لیے ہم نے یہ خواہش نہیں کی یہ ایک پیغام ہے یود کو کہ جیسے وہ چاہنے والا امام کا اتنا تڑپا ڈھون کے نکال کے اس نے امام سے ملنے کی خواہش کی اگر یہ خواہش تمہارے پاس پیدا ہو جائے یہ خواہش ہمارے پاس پیدا ہو جائے تو پھر ہم اپنے امام سے مل سکتے ہیں ہم صرف دعا ندوہ میں یہ جملہ بولتے ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُمْ مَاكُمْ فَافُوزَ مَاكُمْ we just say we just say from the tip of the tongue from the tip of the tongue not from our heart اپنے دل سے نہیں بولتے ہیں میں یود کو بول رہا what I'm saying just listen ہم بولتے ہو دل سے ہیں یہ اس چاہنے والے کی خواہش دیکھو he tried کئی مہنے try کرنے کے بعد finally he got it اور اس نے اپنے امام کی زیادت کی ابھی بتاتا ہوں زیادت کی اسی طرح جب تم دل سے اپنے امام کے لئے تم رجوع کرو کہ مولا ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو ان گناہگار آنکھوں کو ایک دفعہ اپنی زیارت کرا دو مولا ایک دفعہ وہ آپ کی زیارت کر لیں میری topic نہیں ہے میرا امام ونہ میں بتا ہوں اگر میں شابان کی میں فلم پڑھتا تو میں بولتا آپ بتاتا ہوں کہ امام کی ملاخات کے لئے امام کی زیارت کے لئے انسان کو کتنا سلامتی ہے امام زمانہ کی نماز پڑھو کہ اس نماز سے تمہاری مولا تمہاری سلامتی کی دعا کریں گے مولا کا صدقہ دو مولا کا صدقہ دو مولا کی سلامتی کی نماز پابندی سے پڑھا کرو بس دوستو میں آخری وقت آخری حصے میں آ گیا میں کیا کروں وقت نکل گیا اب یہ فائنلی اس نے ٹائم فکس ہوا کہ فلان وقت پہ تم آنا اس وقت امام کی زیارت تم کو ہوگی دوستو بس آپ طلب کے روگے بس اسی سے میں مجلس مسائب کی طرف آ رہا ایک ساتھوے امام امام موسیع قاظم علیہ السلام اور چودہ معسمین اور بی بی زینب بی 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 اہل بیت نبوہ مادن رسالہ کی لیے اور ہمارے سارے مرہومین کی مغفرت کے لیے بالخصوص آج کی مجلس کے جو سپانسر سے ان کے مرہومین کی مغفرت کے لیے ان کی عمل کے اس مجلس کی خبول اس مجلس کی خبولیت کے لیے ایک بہواز اولن صلوات اللہ صلی اللہ محمد 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 بس وہ گیا رات کے ناکھ ٹائم فکس کیا گیا یہ اوپر گیا جو ونٹیلیٹر تھا ونٹیلیٹر میں پہنچ اس کے ٹیکر نے کہا نیچے دیکھ اب جو اس نے نیچے دیکھا تو اس کو کچھ نظر نہیں آیا صرف ایک کپڑا نظر آیا اس نے کہا where is my امام کہا ہے میرا امام تو کہا غور سے دیکھ وہ ہی تیرا امام ایک صرف کپڑا نظر آ رہا تھا اتنا کمزور ہو گیا میرا موسم نجافر میرا باب الحوائج میرا امام موسی قاظم علیہ السلام بس دوستو چودہ برس میرا مولا اس زندان میں رہا اٹھتے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے دشمنوں نے ظالموں نے وہ ظلم کیا میرے مولا کے اوپر آج کی تاریخ ایک بڑی عظیم مسئیبت کی تاریخ ہے ہم سب کے لئے چوبیس رجب کی رات ہے شب پچیس رجب میرے مولا کی شہدت کی رات ہے یہ وہ واحد امام ہے کہ شہدت کے بعد بھی جس کے جسم پہ توخ اور بیوری تھی میں کتنی آسانی سے بول رہا زنجین تھی میرے مولا کو ظلم عظیم دیا گیا چوتھے امام کے بعد اس طرح اتنا ظلم عظیم اور تھی بس دوستو وہ وقت کالا کہ امام کو ظالم نے زہر بھیجوا زہر جب دیا تو اتنا شدید زہر تھا کہ وہ زہر پانی میں دال کے جب زمین پہ دالا گیا تو زمین پھڑ گئی میرے مولا کے جگر کا کیا حال ہوا ہوگا میرے مصدر جعفر کے جگر کا کیا حال واللہ ہم کو میرے مولا کی زیارت نصیب کرے قاذب میں جب تم جاتے ہو تو سب سے پہلے جو ذریع ہے وہ میرے امام موسی قاذب علیہ السلام اور اس کے بعد امام محمد تقی جواد علیہ السلام دوستو اس کے بعد زہر کا اتنا تیز اثر ہوا مولا کا غلام تھا مولا نے اس کو بلا کہ کہا جو میرے نیچے بستر اس کو ہٹا دے اس نے کہا مولا آپ کے جسم پہ اتنا زہر کا تیز اثر ہو گیا مولا آپ زمین پہ کیسے لیٹیں گے اب بستر کیوں ہٹانا چاہ رہے تو اس وقت بھی اس وقت بھی اس زندان میں میرا موسی جعفر نے کہا اس لیے میں ہٹانا چاہ رہوں زمین پہ ترپ نہ چاہ رہوں کہ میرا عدید حسین جب آخر اگر گھوڑے سے زمین پر آیا کربلا میں تو کربلا کی جلدی ہوئی ریت تھی دوستو میں نے کہ دیا آپ نے سن لیا کہ امام گھوڑے سے زمین پر آئے حسین آئے کہ کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار ماری کسی نے نیزہ کسی نے بیل چاہ مارا عزیز ویہ جب تلوار چلے لگی آخری وقت میں تو فاطمہ کا لال گھوڑے میں جھوم رہ تھا لبائے حسین کو جمبش تھی طرف کے کہہ رہے تھے امام میری مدد کو فاطمہ کی آواز کربلا کے مدان میں کہ میرے لال ماں کربلا کے مدان میں اب جو سینے میں بھالا آیا ظالم حربلا کا تیر چلا حسین گھوڑے سے زمین پر آ گئے بس دوستو امام موسی قاظم تربتے رہے اس کے بعد آخری لبات میں آٹھوے امام ماغے امام علی رضا آئے جیسے بیٹے کو دیکھا ہاتھوں کو بھیلا دیا یہ دنیا کا دستور ہے کہ آخری وقت باپ کے بیٹا آ جائے تو باپ سینے سے لگاتا ہے حسین لیکن ہائے کربلا کا وہ چوتھا امام اجر چوتھا امام خود کہتا کہ جب میرا بابا آیا گا پھر امام نے وسیعتیں کی وسیعتیں کر کے کہا سلام علی گا یا اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ بس دوستو یہ کہنا دھا میرا امام نے امام بھے گا باپ کے ختموں پہ گر گئے کہ بابا یتیم ہو گیا جو غلام دار نے بڑی محبت سے ہٹایا یہ بھی کو محبت سے ہٹایا جاتا لیکن کربلا کی وہ سکینہ کیا کرے جو باب کے باب لاشے سے ہٹی تھی اور ظالم شمد تازیہ نے مار رہا تھا حسین کی یتیم کربلا کے میدان میں ترپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا میں یتیم ہو گئی بس میں مجلس غدم کر دی امام نے غسلوں کفن دیا عزیز اور ساتھ امام کا تابوت اٹھا لیکن کیسے اٹھا ظالم چار حمال تھے ارے میں کتنی آسانی سے بول رہا چار حمال تھے کہ تابوت کو لے کے جا کے بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا تین دن تک بغداد کے پل پر میرے بولا کا تابوت تھا ایک سید زادہ لوہار تھا اس نے ایک منت کی تھی کہ اگر اگر کسی سید پہ کوئی مسئبت آئے گی تو میں ضرور مدد کروں گا سید زادہ ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ شہزاد یہ مادر حسن موسی قاظم علیہ السلام کی دادی فاطمہ وہ خواب میں آئی مکمل پردے میں آ کے کہا کہ اے سید تیری منت تھی نا تو جا کے کسی سید کی مدد کرے گا جا میرے بیٹے کی میت رکھی ہوئی ہے اب تک اس کے جسم پر طاق زنجیر ہے اس کو نکال دے وہ روتا پیتا آیا اور اس نے آ کے امام کے جسم سے نکالا عزیز لوگوں کو معلوم ہوا پھر بری شان سے مولا کا تابوت اٹھا اور کازمین میں دفن کر دیا گیا میں یہی کہتا مولا تین دن کے بعد اٹھا تو تابوت جرہا کوئی چوتھے باپ کے دل سے پوچھے کہ امام طلب کے بی بی سہنب سے کہنا پھوپی امام میں کیسے برداش کروں کہ میں جوان بیٹا ہوں اور باپ کو دفن نہیں کر سکتا اب آپ لوگ اسی طرح زیارت کریں اس تابوت کی جس کو چار امام اٹھائے تھے لیکن بعد میں لوگوں نے اٹھایا اب مجلس کے ساتھ اب یہ تابوت آرہ اب آپ لوگ اس تابوت کی زیارت کریں